بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا تھا جو کہ جانچ پرتال کے حوالے سے بہت سارے دوستوں ہیں وہ یوٹیوب پر کمنٹ کر کے پوچھ رہے تھے میرے چینل پر بھی آئے تھے اور باہر بھی جو ہے وہ زیادہ انہوں نے سوال کیا ہوا ہے کہ بھائی جن کو اکاسی قطر ویپورٹل پر چیک کرنے کے بعد جانچ پرتال بتایا جا رہا ہے ان کو پیسے کب بلیں گے ان کی جانچ پرتال کب ختم ہوگی جانچ پرتال ختم ہونے کے بعد جو ہے ان کو پھر اہل یا نہ اہل بتایا جاتا ہے تو اس طرح کی مطلب سوالات تھے مجھے بھی بہت کہا گیا ہے کہ سر آپ اس پر ایک ویڈیو بنائیں ہمیں بتائیں جانچ پرتال کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ دیں لیکن انفورشنیٹلی میرے پاس اس طرح کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں تھی ہاں تھوڑی بہت اپ ڈیٹ ملی تھی لیکن مجھے کنفرم نہیں تھا تو اس وجہ سے میں اس پر ویڈیو نہیں بنا رہا تھا اب مجھے جو ہے ایج سے دو دن پہلے مجھے ایک اپ ڈیٹ ملی جانچ پرتال کے حوالے سے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس کو تھوڑا پہلے کنفرم کر لوں تو آج کا دن جو ہے فریڈے کے دن مجھے تھوڑا کنفرم ہوا ہے اس حوالے سے تو میں نے سوچا آپ لوگ ساتھ اب شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اپ ڈیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ بھائی جن کو جانچ پرتال بتایا جا رہا ہے ایک آسی قطر ویب پورٹل پر ان کے اکاؤنٹس میں زیادہ تر اکاؤنٹس میں پیسے جو ہیں وہ لگ چکے ہیں لیکن انفورچنیٹلی پیسے وٹرو نہیں ہو رہے ہیں اور ان میں جو ہے ایک ایرر آ رہا ہے نو سو پندرہ کا مطلب ڈیوائس ایجن کے پاس اب جائیں گے وہاں پر چیک کروائیں گے تو آپ کے پیسے تو شو ہوں گے نام آپ کا شو ہوگا لیکن آپ کو جو ہے وہ نو سو پندرہ کا ایرر آئے گا اور پیسے وٹرو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح کا مجھے جو ہے آج میں نے کنفرم بھی کیا اور اس کے علاوہ نو سو پندرہ کے حوالے سے میں نے دو کمیٹس بھی دیکھے جو مجھ سے پوچھے گئے ویڈیو کے کمیٹس میں تو آئی تنک کہ وہ بھی اسی حوالے سے پوچھ رہے تھے ان کا بھی کوئی جانچ پرتال کا ایشو ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ایرر آ رہا ہے پیسے وٹرو ابھی نہیں ہو رہے لیکن انشاءاللہ یہ پیسے وٹرو ہو جائیں گے اور نو سو پندرہ کے ایرر کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ نو سو پندرہ کا ایرر کیوں آ رہا ہے کیا وجہ ہوتی ہے تو نو سو پندرہ کے ایرر کے حوالے سے آپ کو میں بتا دوں کہ بھائی نو سو پندرہ کا ایرر کیوں آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی جب کارڈ کی ڈوپلیکیشن ہو جاتی ہے تو پھر یہ سسٹم میں ایرر آتا ہے 915 کا لیکن یہ آج جو ایرر آرہا ہے یہ آئی تینک کہ وہ نہیں ہے کیونکہ بہت سارے کارڈ میں جو ہے وہ 915 کے ایرر آرہا ہے تو اتنے سارے کارڈ کی ڈوپلیکیشن نہیں ہو سکتی یہ کوئی اور ایشو ہے اور یہ ابھی جسٹیفائی نہیں ہوا ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں گا کہ بھائی کیوں آرہا تھا کوئی سسٹم کا ایشو ہوگا سسٹم ایرر ہوگا سیٹ ہو جائے گا تو یہ پیسے انشاءاللہ بیٹرو ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پیمٹ لگ چکی ہے جانس پرتال والوں کی اچھا مزید میں آپ کو تھوڑا اس کو کلیر فائی کر دوں کہ بھائی جانس پرتال میں بھی جو ہیں وہ ہمارے پاس دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو پہلے نائل تھے ان کو جانس پرتال میں اب لگایا گیا تھا تو یہ پیمٹ ان کی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جن کی ڈور ٹوڈور سروی ہوئی تھی اور وہ جانس پرتال میں تھے تو اب ان کے پیسے جو ہیں وہ اکاؤنٹس میں لگے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے اس کی جو ہے وہ کلیریفیکیشن کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے مزید اس حوالے سے اگر کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو دوستو اہوپ کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور تینکس پور وچنگ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ